اسلام علیکم میوورز میں ہوں روزینہ وزہر اور آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو چلیں جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں فٹا فٹ سے انگریڈینٹس کو آپ نوٹ کر لیں ٹھیک ہے یا ان کا سکرین چھوٹ لے لیا کریں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جب آپ بنائیں سب سے بہلے کڑائی میں آئل لیں لیں گے ٹھیک ہے اور اس میں ڈال دیں گے ایک بڑا میڈیوم سائز کا ہمارے پاس پیاس تھا اس کو لمبا لمبا کاٹ کے وہ ہم نیس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ریسپیس بھی بہت مزی کی اور اچھی بنیں تو میری ریسپیس کو اچھے سے فالو کیا کریں پیاس جیسے ہی ہمارا لائٹ براؤن ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم شامل کریں گے ادرک اور لیسن کا پیسٹ ٹھیک ہے تو چلیں جی پیاس ہمارا ہونے والا براؤن یہ جی ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہا مل کر دیں گے یہ فریش پیسٹ ہے بلکل آپ بھی کوشش کیا کریں گے فریش بنا کر رکھا کریں تو تین چار دن کا بنا کر اس کو فریج میں رکھ لیا کریں اور تین چار دن استعمال کر کے اس کے بعد پھر نیو بنا لیا کریں اچھا یہ جی ہمارے پاس ہم ہری مرچیں تین سے چار آدھت ہری مرچیں ہیں ان کو بھی ہم نے بڑی کاٹ کے اس میں شامل کر دیا ہے اور اچھے اس کو ذرا سوفٹ کر لینا ہے ساتھ کچھ جائیں گے کھڑے مسالے بڑی لائچی لونگ اور دارچینی اس کو بھی اچھے سے براؤن کر لیں پیاس کے ساتھ ہی اور ساتھ ہی اس میں جائے گا سفید زیرہ اور جائیں گے یہ ہیں تقریباً تین میڈیم سائز کے ٹوماتر تھے وہ کاٹ کے اس میں ڈال دیئے ہیں کبھی کبھی تو جس طرح یہ مسالہ تڑپ رہا ہے نا آئل کے اندر اس طرح انسان کا دل بھی تڑپ رہا ہوتا ہے اچھا جی اس میں جائے گی ون ٹیسپون سرخ میرچ ون ٹیسپون نمک ہاف ٹیسپون کالی میرچ ون ٹیسپون ہلدی اور ون ٹیسپون جائے گا اس میں سوکھا دھنیا پاؤنڈر اس کو اچھے سے بھون لیں کوشش کیا کریں کہ مسالے کو اچھے سے بھونا کریں کیونکہ مسالے پر ہی ہنڈیا کی بیس ہوتی ہے یہ بیس ہے جو بھی چیز ہم نے بنانی ہوتی ہے مسالہ اس کی مین جسے کہتے ہیں نا بیس ہوتا ہے یہ جی ابھی ہم نے اس میں شرجم شامل کر دی ہیں ان کو اچھے سے ہلا لیں تاکہ مسالہ ان میں جو ہے نا رچ جائے اور اس کو تین سے چار منٹ تقریباً آپ نے بھوننا ہے مسالے کے ساتھ اچھی طرح تاکہ اس کے ایک ایک پیس کے اوپر نہ مسالہ اچھے سے لگ دیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل جائے کریں اور لائک اینڈ شیئر بھی کیا کریں اور میری ریسپیس کو فالو کیا کریں کومنٹس کیا کریں کہ آپ بھی ٹرائے کر رہے ہیں آپ کی ریسپیس کیسی بن رہی ہیں تو جی یہ دو ہری مرچیں تھی لاسٹ کا ان کو دو ہری مرچوں کو ڈال کے تو ہم نے اوپر کیب دے دیا تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے یہ جی پندرہ سے بیس منٹ بعد ہم حاضر ہوں گے دوبارہ یہ دیکھیں ہمارے جو شرجم ہیں یہ اچھے سے گل گئے ہیں اب ان کو ہم نے میش کرنا ہے میش ہم نے چمچ کی مدد سی کرنا ہے اس طرح سے آپ اس کو میش کرنا شروع کریں یہ بہت اچھے سے میش ہو جائیں تو چلیں یہ ہو گئے اچھے سے میش دیکھیں کتنی خوبصورت لوگ کا ہی ہے اگر آپ بھی اسی طرح کے شرجم منانا چاہتے ہیں میری ریسپیس کو اچھے سے فالو کریں اور اچھا یہ جو اس پر لاسٹ پر جائے گی دو چمچ چین نہیں جائیں گی وہ اس لئے کیونکہ یہ جو شرجم تھے یہ بہت زیادہ میٹھے نہیں تھے بلکہ یہ بلکل ہی میٹھے نہیں تھے اسی لئے تھوڑی اسی مٹھاس کے لئے اس پر میں نے دو چمچ چینی ڈال دیا ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ کسالہ کسالہ سانا لگے تو جی لاسٹ پر جاتا ہے اس میں دھنیاں دھنیاں تو ہر ہنڈیا کی جان ہوتا ہے نا اس کو اچھے سے مکس کر لیں ابھی ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھائیں گے کہ ہماری جو ہے سالن ہمارا کیسا بن ہے ہمارے شرجم کیسے بنے ہیں آپ شرجم تو ہر دیل عزیز ہے آپ اس کو سردیوں کی سپیشل ڈیس ہے آپ اس کو ناشتے میں دہیں اور روٹی کے ساتھ کھائیں یا پھر آپ اس کا پراتھا بنا کے کھائیں یہ ہر صورت میں بہت مزے کے لگتے ہیں یہ دیکھیں جی کتی پیاری لکھ ہے یہ اور بلکل اچھے سے گھولے ہوئے شرجم بنے ہیں دیکھیں جی کتنی خوبصورت لکھ ہے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا لازمی فیڈبیک دیا کریں ٹھیک ہے اپنی دعاوں میں شامل رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اوکے جی اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی